تو دوست آج کسی ویڈیو میں بات کر گئے کمپنی کے آن رول جانے میں کیا کوئی گریجویشن ہونا جروری ہے اسی کے بارے میں آج بات کریں گے کیا آپ کو گریجویٹ ہونا جروری ہے اگر آپ کو کسی کمپنی کا آن رول لینا ہے تو تو دوست پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کو جابز ہیں وہ دونوں طریقے سے مل جاتی ہیں آپ کو انٹر کے بعد بھی مل جاتی ہے اور آپ کو گریجویشن کے بعد بھی مل جاتی ہے اب میٹر کرتا ہے ہے کہ جو آپ کو انٹر کے بعد جاب ملتی نا اس کا جو فیچر یا کیریئر دیکھو گے نا آنے والے پانچ سال یا دس سال کے بعد تو اس کا فیچر یا کیریئر نہیں ہوتا ہے انٹر کے بعد کیونکہ جب آپ اسٹارٹنگ میں تو آپ کو جاب مل جاتی آٹھ ہزار دس ہزار میں نے مان لیا پندرہ ہزار کی بھی اگر آپ کو جاب مل گئی انٹر کے بعد جو کس سے زیادہ نہیں ملتی آپ کو انٹر کے بعد آپ اپنا ہی کر کے کچھ کما سکتے ہو جاب نہیں ملتی انٹر کے بعد پندرہ ہجار سے زیادہ تو ہوتا کہ آئے کہ جب آپ نے انٹر کے بعد جوب جوائن کر لیا اس کے بعد آپ کرتے رہے دو چار مہینے بعد چھ مہینے ایک دو سال بعد آپ نے جوب چھوڑی تو آپ کو بیس کا ہائک مل گیا تو یہ ہی چلتا رہتا ہے بہت زیادہ بیس پچیس تیگہ پہنچ پاتے ہو اب بات کو گریجویسن کے بعد کی تو گریجویسن کے بعد کے اگر فور ایک گامپل آپ کو پندرہ کی بھی جوب مل گئی اگلی سال بیس جاؤ گے اگلی سال پچیس پھر تیس پھر پینتیس مطلب کیا آپ کو کرنٹ ساللی میں ٹونٹی فائی پو تھارٹی پرسن ہائی ہمیشہ ملتا رہے گا اگر آپ کا گریجویسن کمپلیٹ ہے تو کیونکہ موشٹلیس کمپنی موشٹلیس کیا میں نانٹی فائی پرسن پلس کمپنی کے اگر بات کروں وہ صرف گریجویسن کنڈیٹ کو ہائر کرتی ہیں اگر میں آئیٹی سیکٹر کو بات کروں ہوں تو اس میں بھی نانٹی پرسن میں آپ آراؤنڈ سیونٹی پرسن کمپنی جیسی ہیں جو آپ کو بولتی نہیں آپ کو جو بیک گراؤنڈ ہو یعنی کی جو آپ نے ایجوکیشن کیا ہے وہ سی ایس اور آئیٹی سے ریلیٹڈ ہو تو کچھ کمپنی تو اس میں ایسی ہیں تو میں بات کروں کی انٹر اور گریجویسن کے بعد تو جی ہاں دوستوں آپ انٹر کے بعد بھی جا سکتے ہو کمپنی کے آن رول پہ اور گریجویسن کے بعد بھی کمپنی کے آن رول پہ جا سکتے ہو اگر وہاں پہ کمپنی نے بولا ہے کہ انٹر یا ٹوالت سٹینڈر بھی چل جائے گا تو میٹر نہیں کہتا کہ وہ آپ کو تھرڈ پارٹی دے رہے ہیں یا آپ کو کمپنی کا آن رول دے رہے ہیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے تو آپ کو انٹر کے بعد بھی کمپنی کا آن رول مل جاتا ہے اور گریجویسن کے بعد بھی آپ کو آن رول مل جاتا ہے تو یہ اپنے آپ دماغ سے بلکل نکال دو لیکن میرے سجیسن اور میں اپنی طرف سے آپ کو یہی گائیٹ کروں گا کہ جب بھی آپ جوب کے لیے نکلتے ہو جب بھی آپ جوب کرنا چاہتے ہو تو مثلا گریجویسن کے بعد نکلو چاہاں بھلے ہی آپ نے بیسی ہی کیا ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کوئی بھی جوب ملے تب بھی آپ گریجویسن کے بعد نکلو تاکہ آنے والے فیوچر کے لیے وہ بیشت ہو سکے کیونکہ اگر آپ کہیں جوب کرنے لگے آپ نے تین سال چار سال بعد پھر سوچا نہیں مجھے گریجویسن بھی کرنا ہے تو پھر آپ کا یہ گائیپ ہو جاتا ہے جب گائیپی ایس ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی ملٹی نیشنل کمپنی دو سال سے زیادہ گائیپی ایس کنسیڈر نہیں کرتی ہے نائنٹی نائن پرسنٹ کیسے میں کیول ایک پرسنٹ ہی چانس ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے ہو جائیں کہ آپ کا سیلیکشن ملٹی نائنٹی نائن پرسنٹ چانس آپ کے چلے جاتے ہیں اگر آپ نے گائیپی ایس آئیں تو بیٹر یہ ہی ہے جب بھی جو آئیں جو کھلی باہر نکلتے ہو جو کرنا چاہتے ہو تو گریجویسن کر کے نکلیں تو ایہ ہوب دوستو اس ویڈیو میں آپ کو سمجھ میں آگیا ہو میرا نام شبا میں ملتا ہوں پر نیکسٹ ویڈیو میں تل دن have a great moment and don't forget to like and subscribe thank you so much for coming here جائے ہن جائے بارت ان بی سے